بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس پروگرام میں ہم معصومین علیہ السلام کی دعاوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گزشتہ پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی روز شمبہ پڑھی جانے والی دعا کو آپ کے سامنے پیش کریں گے دعا میں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ خدایہ ہمارے لیے رحمت کے خزانوں کو کھول دے اور ہمیں وہ رحمت عطا فرما جس کے بعد دنیا اور آخرت کہیں بھی عذاب نہ ہو سکے یقیناً اللہ کی رحمت بے شمار اور ہر طرف پھیلی ہوئی ہے دنیا کی مشکلات اور آخرت کے عذاب کو دور کرتی ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں رحمتِ الٰہی اور مہربانی کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہِ خدا میں جہاد کیا اور رحمتِ الٰہی کی امید رکھتے ہیں اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے دعا میں اللہ سے رحمتِ الٰہی کے بعد پاکیزہ اور حلال رسک کے لیے دعا کی گئی ہے ہمیں ہمیشہ ہی پاکیزہ اور حلال رسک کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ ہی رازق ہے عالمین کا پالنے والا ہے دونوں جہان کا مالک ہے اور سب کو رسک عطا کرتا ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 27 میں اس سلسلے سے ملتا ہے کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخلی کرتا ہے اور مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے ہمیں ہمیشہ ہی پاکیزہ رسک کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہماری زندگی میں غزہ کا بڑا اثر ہوتا ہے غزہ پاک ہوگی تو آمال کو بہتر بنانے میں آسانی ہوگی اور غزہ پاک نہیں ہوگی تو حلال اور حرام کاموں میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جائے گا بس اب دعا کے الفاظ میں دیکھیں کہ بارگاہِ الٰہی میں پاکیزہ رسک کا مطالبہ اور محتاجی سے پناہ اس طرح سے طلب کی گئی ہے ہمیں اپنے وسیع فضل و کرم سے حلال اور پاکیزہ رسک عطا فرما اور ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ قرار دینا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہی خدا کی طرف متوجہ رہے اور عبادت کے لیے آمادہ رہے شرک نہ کرے اور خوف خدا اختیار کرے اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اعلان پروردکار ہو رہا ہے تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اسی سے ڈٹ دے رہو نماز قائم رکھو اور خبردار مشرقین میں سے نہ ہو جانا بس ہم مختلف دعاوں کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اس کی اسمت، قدرت اور جبروت کا واسطہ دینے کے بعد اس کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے یقیناً انسان کے لیے یہ باعث سکون ہے کہ اسے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر صاحبِ عصد قرار پائے بس دعا میں اللہ سے اسی بات کا مطالبہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہمارے شکر میں اصافہ فرما اور ہمیں اپنا فقیر و محتاج بنا کر رکھنا اور اپنے علاوہ سب سے بے نیاز اور باعثت بنا دینا تمام بدبختی کی وجہ غفلت ہی ہے جب باطنی صلاحیتیں حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو دل واقعات کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا اور انسان غافل ہو جاتا ہے قرآن غافل لوگوں کے بارے میں سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے اور یقینا ہم نے انسان و جنات کی ایک قصیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں یہ چوپائیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں بس ہمیں چاہیے کہ غفلت سے بچے غفلت بڑی بیماری ہے جب ہم غفلت سے دور رہیں گے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی رہے گی سورہ واقعہ کے سلسلے میں بھی ملتا ہے کہ اس سورے کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوگا اور آخرت کی یاد ہمیشہ دل میں رہے گی بس چاہیے کہ اس سورے کو ہمیشہ پڑھیں اور اس کے معنی و مطالب پر غور کریں جس سے کی غفلت سے نجات مل سکے ساتھ ہی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی دعا بھی کرتے رہے جیسا کہ دعا میں اللہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خدایہ ہمیں دنیا میں وسط عطا فرما مالک ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تو کسی وقت بھی اپنا روخ ہم سے موڑ لے جبکہ ہم تیری طرف متوجہ ہیں یقینا اللہ ہی تمام معاملات کو آسان کرتا ہے وسط عطا کرتا ہے ہمارے روخ کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے اور اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اب دعا میں اللہ سے اس کی رحمت کے مطالبے کے ساتھ ہی اپنے عامال کو پسندیدہ قرار دینے کی دعا اس طرح سے کی گئی ہے کہ خدایہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں وہ سب کچھ دے دے جسے تو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنے پسندیدہ عامال کی قوت قرار دے دے اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اس کی رحمت شامل حال ہو جائے تو گویا کوئی مشکل ہی نہیں ہے وہ عامال کی بہترین جزا عطا فرماتا ہے اور گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور انہیں بخش دیتا ہے بس اللہ ہمیں ایسے عامال کے لیے قوت اور توفیق عطا فرمائے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے اور ایسی باتوں سے روک لے کہ جنہیں پسند نہیں کرتا تمام معاملات اس کتابے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں بس دعا کے ان الفاظ میں ہم نے دیکھا کہ بارگاہِ الٰہی میں اس کی رحمت حلال اور پاکیزہ رزق شکر ادا کرنے کی توفیق اور اللہ سے پناہ طلب کی گئی ہے بس ہمیں بیچائیے کہ اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کی اہمیت کو سمجھے ان کے لیے کوشش کرے اور پاکیزہ اخلاق سے خود کو سمارے اور ان نعمات کو اللہ سے طلب بھی کرتے رہے دعا کریں اسی کے ساتھ ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی